زندگی میں کوئی جروری نہیں ہے اس دنیا میں جب چل رہے ہوں گے کہ ہر کسی کو آپ کے چلتے ہوئے قدم اچھے لگیں اور ہر کوئی آپ کو سرا ہے پر ہاں ہم سب سے بحث نہیں کر سکتے کرنی بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی بہت جروری ہے کہ سب کو جواب دینا بس سانتی سے محنت کرتے رہی اور سب سے اچھا طریقہ ہے کہ بس جس اگنور انہیں کہنے دیجئے کہنے والوں کو جس دن اب سفل ہو جائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ کسی نے کسی مردم سے جوننا چاہیں گے ہیلو ہائی نمستے اور پہلا گترہ کان اکثر کئی بار ہم اپنا سفر یوں چھوڑ دیتے ہیں یا یوں کہیے کہ آدھے میں ایسے چھوڑ دیتے ہیں ہمیشہ کارن پہت سمپل سا ہوتا ہے کہ وہ تو ایسا کہہ رہے ہیں مجھے وہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہے ہیں انہوں نے تو ایسا کہہ دیا کہیں گے نا کوئی جروری ہے کہ سب کو آپ کے بڑھتے قدم اچھے لگیں کوئی جروری ہے کہ آپ کی انچائی سب کو اچھی لگیں کوئی جروری تو نہیں کہ آپ کا جو جندہ دلی مزاج ہے وہ سب کو اچھا لگے بس بڑھتے رہو اور اپنا کام کرتے رہو بنداز طریقے سے آپ بڑھتے رہیے اور سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی طرف جس کو دیکھ کے آپ کیسا لگتا ہے یار یہ کیا پتہ نہیں کیا رہی نور کر دیجئے چھوڑ دیجئے اسے کیونکہ آپ سب کا مو تو بن نہیں کر سکتے اور نہ ہی سب کو آپ بولنے سے روک سکتے ہیں تو سب سب بیس طریقہ ہے کہ خود ہی سائیڈ ہو لائیے اور اپنی محنت پوری لگن اور کلین کا کے ساتھ کرتے رہیے کیونکہ ہر کسی کو روکنا ہر کسی کو یہ جواب دینا پوسیبل نہیں ہے دنیا میں اور اگر آپ دینا بھی چاہیں اور اگر دینا سرو کر دیں تو ہوگا یہ کہ آپ کو اپنی محنت میں سے سمائے نکالنا پڑے گا وہ سمائے کہاں سے کم ہوگا وہ سمائے کم ہوگا ہماری اپنی محنت سے اور جو ہم لگن سے آگے بڑھ رہے ہیں اسی سمائے میں سے ہم کو سمائے نکالنا ہوگا اور اسی سمائے میں سے وہ سمائے نکالنا نہیں بلکہ وہ سمائے برباد ہوگا تو کیوں بربادی کی طرف چلیں اس سے اچھا ہے کہ جس کو دیکھ کے ہم کو ایسا لگتا ہے ہم کو مطلب اس کے دیکھو اگر لگ رہا ہے تو کچھ نکچھ تو ہوگا کہیں نہ کہیں ہیں نا تو اگر لگ رہا ہے کہ اس طرح کی بانہیں کبھی بھی آئیں تو سائیڈ کر دو چھوڑ دو اگنور کر دو اور اس کے بعد آگے بڑھتے رہو کیونکہ اگر آپ نے اگنور کرنا نہیں آیا آپ کو اور ہمیسہ آپ جواب دینے کے اس میں رہے تو یکی مانو آپ علج کے رہ جائیں گے آپ کو اپنی محنت کے لئے سمائے نہیں ملے گا یا اپنی جو آپ کا اپنا سمائے ہے جہاں پر آپ محنت کر سکتے ہیں جہاں پر لگن کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اس سمائے میں سے آپ کی کھٹوٹی ہونے لگے گی اور ریزلٹ یہ ہوگا کہ جس لکش کو پانے کے لئے آپ چل رہے تھے میران تر جس منجل کی طرف آپ لگا تار بڑھ رہے تھے اس میں اپنے آپ گلدھان آنے لگیں گے اور آپ خود کو کہیں نہیں کہیں تھوڑا سا ہارا ہوا سا محسوس کرنے لگیں گے یا تھوڑا سا اُلجھا ہوا سا محسوس کرنے لگیں گے آپ کا ٹیمپر ایک الگ لیبل پہ چلا جائے گا تو جب ہم کو پتا ہے کہ بھائی سامنے سے کیا آنے والا ہے یا کس طرح سے ہونے والا ہے تو کیوں ملجھیں اس میں سائیڈ کر دیجئے اور سائیڈ کرنے کے بعد میں اپنے راستے میں بلکل بڑھتے رہیے سیدھے سیدھے طریقے سے راستے میں بڑھتے رہیے تاکہ آگے جا کے آپ کو اپنی منجل تک پہنچنے سے نہ تو کوئی روک پائے نہ آپ کی راہوں میں کسی بھی طرح سے کوئی دکھل اندازی کر سکے اگر دکھل اندازی ہو بھی تو وہ آپ پر بھاری نہ پڑ سکے یعنی کہ آپ پر ہاوی نہ ہو سکے بس اگر کوئی بول رہا ہے تو بولنے دیجئے اگر آپ کو بیلدان پیدا کرنے کی کوسس کر رہا ہے تو کرنے دیجئے آج کل پرسوں اگر آپ سچے ہیں اگر آپ سچی لگن کے ساتھ سچائی کے ساتھ محنت کر رہے ہیں آپ اپنے منجل تک پہنچیں گے اور یہ کی مانی ہے کہ جس دن منجل تک پہنچیں گے وہ جو آپ تو روک رہے تھے یا جو آپ کو ہمیشہ کہا کرتے تھے ہم ایسا بیلدان ڈالا کرتے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ کسی نے کسی مادہم سے یہ کہیں گے کہ ارے ہمیں تو پتا تھا تو وہ لمحہ آپ کا اپنا ہے جیت آپ کی اپنی ہوگی بڑھتے رہیے اور چلتے رہیے جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اہاں نگٹیوٹی ہے تھوڑی سی یا تھوڑا سا یہ کچھ کہیں گے تو سائیڈ کر دیجئے کھولتے جائیے ان کو نزدیکی مطانے دیجئے تھوڑا سا دور رکھے خود کو ان کو نزدیک آنے دیجئے مطلب ان کو تو نہیں رکھ سکتے اس لئے خود ہی تھوڑا سا دور رہیے اور اس کے بعد اپنے لکس کی طرح پوری ماندار کے ساتھ محنت کرتے ہوئے پڑھتے چلیے چلیے